میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں انیس سو ایک میں مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا برادران دعویٰ کیا کا مانا بھی سمجھتے ہو اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے صحابہ ہوں گے اگر یہ شخص جو کہتا ہے میں نبی ہوں اس کی بیوی پھر ام المومنین ہوگی یہ شخص جو کہتا ہے میں نبی ہوں جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا یہ شخص جو کہتا ہے میں نبی ہوں جو اس کو نہیں مانتا وہ جہنم کے اندر جائے گا اگر یہ نبی ہے تو پھر اس پر وحیِ الٰہی بھی اترنی چاہیے اگر یہ شخص نبی ہے پھر اسے موجزہ بھی ملنا چاہیے اگر یہ شخص نبی ہے پھر اس کو میراج بھی ہونی چاہیے آپ میرے واجب الاحترام بھائی ہیں میرے دل کے اندر آپ دوستوں کے لئے بہت قدر ہے آپ حضرات اس ادارہ کے ساتھ پڑھنے کے لئے آئے ہیں جس ادارہ پڑھنے کے لئے آئے ہیں جس ادارہ کو میں اپنا ادارہ سمجھتا ہوں اور جس ادارہ کے بانی اور محتمم میرے واجب الاحترام بھائی ہیں میں بہت ہی آپ حضرات سے محبت کے جذبات کے تحت ترخواست کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ مجھے وحیِ الٰہی ہوتی ہے دلیل دے چکا حوالہ دے چکا میں اب اس پر بحث نہیں کرتا مرزا قادیانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں من داخلہ جماعتی فداخلہ فی اصحاب خیر المرسلین جیسے محمد عربی کے صحابہ کی جماعت تھی میری جماعت میں جو شامل ہوا وہ بھی گویا صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا مرزا قادیانی کے ان الٹے پلٹے دعاوی کو دیکھ کر قادیان کے ایک قادیانی نے کہا کتاب کا نام المہدی اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرزِ غلام حمد کی جوتی کے تس میں کھولنے کے لیک نہیں تھے ادھر مرزا قادیانی مرا سب بیس مئی انیس سو آٹھ کو اور جانتے بھی ہو کہ سالت میں مرا کہے اور تست اوپر سے بھی چالو نیچے سے بھی چالو دبل بیرال خان کہے اور دست کے حالت کے اندر مرا مرزے قادیانی کا بیٹا اس کا نام ہے بشیر احمد احمد اس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سیرت المہدی وہ اپنی ماں سے بیان کرتا ہے کہ حضرت ام المومنی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صاحب کو کھانا کھاتے وقت دست آیا میں نے کہا ماشاءاللہ موقع پہ آیا ہے نبی صاحب اوپر سے کھاتے جاؤ نیچے سے نکالتے جاؤ وہ گنہ دیتے ہیں نا مشین میں ادھر رس نکلتی جا رہی ہے ادھر بورا نکلتا جا رہا ہے بندگانِ خدا آج تک کسی شریف نبوت تو رہی نہ در کنار وہے شریفو جاگ رہے ہو بخاری شریف کے اندر روایت ہے تم میں بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے بخاری شریف پر رکھی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت انسان کی شکل میں آتے ہی سلام علیکم آپ نے دیکھا حضرت تیاری کریں فرمایا دیتر آؤ مارا تھپڑ ایک آنکھ بہر آگئی بخاری شریف کی روایت ہے میں عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا گونگلو جانے کے بعد پھر پروپگنڈا کرنا کہ مولو صاحب نے پتنی اتنی بات کہتی فرشدے کے تھپڑ مار دیا آنکھ بہر آگئی فرشدہ اللہ رب العزت کے میں مقوم ارض کر رہا ہوں الفاظ کی بندش کے چکر میں نہ پڑنا خدا ومدہ جان لینے کے لئے گیا تھا آنکھ دے کر آگیا ہوں میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوکاز نوٹس نہیں بھیجا عدالتی کمیشن نے بٹھایا جواب تلبی نہیں کی مفہوم ارض کر رہا ہوں بار بار سرات سے ارض کرتا ہوں فرشدے اپنی قدرت سے میرا اللہ تمہاری آنکھ ٹھیک کر دے گا پھر رب نے اپنے نبی تو نہیں پچھنا کی 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 تئی اب دوبارہ جاؤ دروازہ کھٹ کھٹا کے کنڈی ہلا کے گردن جھکا کے سلام کر کے اجازت مانگ کے اجازت ملے جانا اجازت نہ ملے واپس آ جانا میں نے اپنا قانون بدل دینا ہے پر میں اپنے نبی سے نہیں پوچھنا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا نبی کے گھر میں بھی فرشدے کو بغیر ازن کے قدم رکھنے کی اجازت نہیں سچے نبی کے پاس فرشدہ ہے اجازتیں لے کے گردن جھکا کے سلام کر کے کنڈی ہلا کے اجازت لے کے آتا ہے جھوٹے کے پاس آئے لیٹین سے بہر نہیں نکلنے دیتا دت تیرے دھر رگڑا بچوے تھے ہی دت تیری اچھا آپ حضرات کی کیا رائے مبارک ہے کہ میں اس پر درود پڑھوں گا شریف ہو جس آدمی کی تردید پہ تم نے بٹھایا ہے پھر سنو خیال مجھے بھی ہوتا ہے ہماری طرح صوفی بننے کا چلو تصوی پڑھتے رہیں ماشاءاللہ حضرت حلم الیکین بنے رہیں ہر آدمی سے رعایت ہو سکتی ہے محمد عربی کے دشمنتے رعایت نہیں ہو سکتی یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے اس پر سمجھوتا نہیں میری درخواست سمجھیں بات لڑائی کی بھی نہیں بات جھگڑے کی بھی نہیں بات فتنی کی بھی نہیں بات پسات کی بھی نہیں بات قانون شکری کی بھی نہیں بات فرقہ واریت انتہا پسندی کی بھی نہیں بات دہشتگردی کی بھی نہیں میں تو اپنا حق مانگتا ہوں میرا حق مجھے دے دو اور میرا حق یہ ہے کہ ساری کائنات بھی بل جائے میں ان کو حضور کے برابر نہیں سمجھتا آپ بھی تو کہہ دے نہ کہ برابر بس اس پر کوئی ایگریمنٹ نہیں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں اس پر کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومیز نہیں جانتے بھی ہو آپ کے بزرگوں نے جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے رد قادیانیت کا میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا برے صغیر میں انبر شاہ کشمیری سے لے کر آج اس مجلس تک ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہو اور خواب میں بھی کبھی قادیانیوں کے ساتھ صلح کی ہو خواب میں بھی نہیں جو موقع سے اختیار کیا اس پر کھڑے ہیں پہاڑ کی طرح پورے اعتماد کے ساتھ سر قد کھڑا ہوں جھکنے نہیں دیتا ظہارہ تیرا کوئی گالی دے زبان کو تم ہی پکڑا جا سکتا روکا بھی نہیں جا سکتا دس دفعہ دے لیکن کردار پیش کرو جو کہا اس پر سمجھوتا کیا ہو اس نعرے کو ترک کر دیا ہو اس نوقع کو چھوڑ دیا ہو سید انور شاہ کشمیری سے لے کر آج کی اس دن تک ایک آدمی بطور سیمپل اور نمونے کے بھی تم پیش نہیں کر رکھتے